اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن ربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر بائیس یظہر السرر سررن کے معنی آتے ہیں راز ظہرہ یظہر کے معنی آتے ہیں ظاہر ہو جانا راز ظاہر ہو جاتا ہے یعنی پول کھل جاتی ہے یعنی آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وَلَكِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ بَشَرًا فِي صَدْرِهِ قَلْبُ بَشَرٍ لَا قِطْعَةُ حَجَرٍ اور لیکن یعقوب علیہ السلام کانا وہ تھے بشراً ایک انسان بشراً ان کے معنی آتے ہیں انسان وہ ایک انسان تھے فِي صَدْرِهِ قَلْبُ بَشَرٍ ان کے سینے میں ایک انسان کا دل تھا اب تھا کا ترجمہ خود ہی کر لیں گے لَا قِطْعَةُ حَجَرٍ نہ کہ پتھر کا کوئی ٹُکڑا یعنی ان کا دل جو ہے وہ دل تھا کوئی پتھر کا ٹُکڑا نہیں تھا فَذَكَرَ يُوسُفَ تو ان کو یاد آگئے یوسف علیہ السلام وَتَجَدَّدَ حُزْنُهُ تَجَدَّدَ کے معنی آتے ہیں تازہ ہو جانا حُزْنُن کے معنی آتے ہیں غم اور ان کا غم تازہ ہو گیا حُزْنُن فَعِلِ تَجَدَّدَ اور ان کا غم تازہ ہو گیا انہوں نے یاد کیا یوسف کو دیکھئے اگر ہوتا یوسفو تو مطلب اہیدہ یوسف نے یاد کیا لیکن یوسفہ ہے اس کا مطلب یہ مفعول ہے اس کا فائل ذکرہ میں ہی ہے تو ذکرہ کس نے یاد کیا یعقب علیہ السلام نے یوسف کو اور ان کا غم تازہ ہو گیا وَقَالَ اور انہوں نے کہا يَا أَسَفَ عَلَى يُوسف کہ ہائے افسوس ہے یوسف پر ٹھیک ہے يَا أَسَفَ عَلَى يُوسف افسوس ہے بہت افسوس ہو رہا ہے وَلَامَهُ أَبْنَاؤُهُ لَامَ يَلُومُ دیکھئے لاما جو ہے وہ فعل ماضی ہے ہو جو ہے وہ ضمیر ہے تو لاما کے معنی برا بھلا کہنا ملامت کرنا جیسے بولتے ہیں اور برا بھلا کہا ان کو یعنی حضرت یعقوب کو اَبْنَاؤُهُ ان کے بیٹوں نے ابن ان کی جمعہ ابنا لاما کا فائل ابنا ان کے بیٹوں نے ان کو برا بھلا کہا وَقَالُو اور انہوں نے کہا اِنَّكَ لَا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ دیکھئے ہم نے آپ کو بتایا تھا لَا تَزَالُو کا بھی یوز کریں گے ہم اسی طرح کہ اس کے بعد فعل مظاہرے لے کر آئیں گے ترجمہ مطلب برابر برابر یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو لَا تَزَالُ تَذْكُرُو آپ برابر یاد کرتے رہتے ہیں تذکر کے جنگہ آپ لے یہ لَا تَزَالُ تَسْمَعُ آپ برابر سنتے رہتے ہیں لَا تَزَالُ تَأْكُلُو آپ برابر کھاتے رہتے ہیں تو اس طرح آپ لَا تَزَالُو کا یوز کر سکتے ہیں پیشہ کہ آپ برابر یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو حتیٰ تحلقہ یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے حلقہ یا احلقمہ نے ہلاک ہو جانا یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے اتنا مت یاد کرو کیونکہ آدمی جب زیادہ غم میں ہو جاتا ہے تو زیادہ سے باتیں اس پر اثر پڑتا ہے قَالَ يَعْقُوبُ يَعْقُوبَ علیہ السلام نے کہا اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بے شک میں شکایش کو کے معنی آتے ہیں شکایت کرنا فیل موزارے ہے بے شک میں شکایت کرتا ہوں بس ان کے معنی پریشانی حضر ان کے معنی غم میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت کرتا ہوں اِلَى اللَّهِ 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 دیکھیں شکایش کو کے ساتھ جب بھی آئے گا اِلَى آئے گا جس سے شکایت کرنی ہو اس پر ہم اِلَى داخل کرتے ہیں ترجمہ سے کا کرتے ہیں طرف کا نہیں کرتے بے شک میں شکایت کرتا ہوں وہ اپنی مصیبت اپنی پریشانی کی اور اپنے غم کے اللہ سے وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مِنَ اللَّهِ 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 کی جانب سے وہ بات مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے مَا کے معنی جو جو تم نہیں جانتے وَقَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ اور یعقُوب علیہ السلام جانتے تھے اَنَّ الْيَأْسَ قُفُرُنَ دیکھیں کانا کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں جانتے تھے کیونکہ کانا فیل مزارے پر آیا ہے یعسن کے معنی آتے ہیں مَایوس ہو جانا کفر من کفر کے بے شک مَایوس ہی کفر ہے وَقَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رَجَعُن كَبِيرٌ فِي اللَّهِ اور یعقُوب علیہ السلام ان کو بڑی امید تھی رجعن کبیرن بڑی امید تھی فِي اللہِ اللہ تعالیٰ سے اب سے کتر جمع کریں گے کیونکہ رجعن کے ساتھ فی آتا ہے جس سے امید ہو ہم اس پر فی لگاتے ہیں وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ اِلَى مِصْرَ لِيَبْحَسُوا عَنْ يُوسُفَ اور یعقُوبَ علیہ السلام نے بھیج دیا اپنے بیٹوں کو ارسلہ بھیجا ابناہو اپنے بیٹوں کو اِلَى مِصْرَ مِصْرِ کی جانب لِيَبْحَسُوا تاکہ وہ تلاش کریں عَنْ يُوسُفَ یوسف علیہ السلام کو دیکھئے بحثہ جب بھی آئے گا عَن کے ساتھ آئے گا جس چیز کو تلاش کرنا ہو اس پر ہم عَنْ لگائیں گے اور اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ سے بلکہ وہ کافی ہے بس وہ لگا رہے گا ترجمہ نہیں کریں گے تاکہ وہ تلاش کریں یوسف کو دیکھئے ہاں پر لِيَبْحَسُوا لَامِ کَئِ ہے آپ کو بتاہتا ہے کہ کئی جو ہے وہ کبھی لام زیرلی کی شکل میں آ جاتا ہے تو یَبْحَسُوا نَدھانا بَحَسَا یَبْحَسُوا یَبْحَسُوا یَبْحَسَانِ یَبْحَسُوا تو نون ڈراب ہوا اور نون کی وجہ سے علیف آ گیا تاکہ وہ تلاش کریں یوسف کو وَبِنْ يَامِنَ اور بِنْ يَامِنَ کو وَيَجْتَهِدُوا اور وہ محنت کریں فیضا لگا اس سلسلے میں دیکھیں یہ اجتہیدو نہ تھا اسی اللہ میں کئی کا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے یہاں تک وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مِنْ أَنْ يَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ مَنَعَا کے معنی منع کرنا اور ان کو منع کیا یعقوب علیہ السلام نے مِنْ أَنْ يَقْنَتُوا اس بات سے کہ وہ مایوس ہو جائیں قَنَتَ يَقْنَتُوا کے معنی آتے ہیں مایوس ہو جانا اس بات سے کہ وہ مایوس ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیکھیں ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراؤپ ہو گیا ہے وَذَهَبَ الْإِخْوَةُ الْإِلَىٰ مِصْرَ مَرَّدٍ سَالِسَتًا اور گئے تمام بھائی الْإِخْوَةُ بھائی سب گئے الى مصر و مصر کی جارب وہ تیسری مرتبہ مصر رہے اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ اس میں بات چیت ہوئی آج انشاءاللہ ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو مصر اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے